لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت عبداللہ بن زبیر کی حالات زندگی کے واقعات ہم جمع کر رہے ہیں اس زمن میں ہم 35 ہجری کی طرف بڑھتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ایک بہت ہی علمناک واقعہ ہے جتنا یہ واقعہ دردناک ہے اتنا ہی پیچیدہ ہے 35 ہجری میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو دار الخلافت مدینہ منورہ میں متعدد اکابر صحابہ موجود تھے اور ان میں سے اکثر حضرت عثمان کی حمایت قدم بھرتے تھے ان کے علاوہ امیر المؤمنین کے دوسرے حامیوں کی تعداد بھی کم نہ تھی لیکن اس کے باوجود ضعیف العمر خلیفہ وقت جس بے دردی سے شہید کیے گئے اور جس طرح رات کی تاریخی میں ان کی تدفین عمل میں آئی وہ انتہائی حیرت انگیز بھی ہے اور حسرتناک بھی خلیفہ سالس کی شہادت نے مسلمانوں میں فتنے کے ایچے دروازے کھول دیئے جو شاید ہی قیامت سے پہلے بند ہو حضرت عثمان غنی کے شہادت کے اسباب و علل اور دوسرے حالات یہاں پر آپ کے سامنے تفصیلا جمع کرنا پھر ہمیں اس موضوع سے بہت دور لے جائے گا جس کو ہم قبر کر رہے ہیں تہام اس ثانیہ علمیہ کے وقت چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مدینہ میں موجود تھے اور انہوں نے امیر المؤمنین کی حفاظت کے لیے مقدور بھر کوشش کی اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس واقعے کی چند تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کریں حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد سن چوبیس ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق عام کے ساتھ منظر عام پر خلافت مسنت پر آئے اور خلافت مسنت پر بیچنے کے بعد ابتدائی چھ سال تو بہت امن و آمان سے گزرے مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب ترابلس افریقہ اور قبرس تک جا پہنچا تمام ممالک میں خوشحالی کا دور دورہ تھا کوئی محتاج ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا تھا اس فراق البالی اور تمول کی بدولت چند ایسے فتنوں نے سر اٹھایا جن کی سرور کائنات نے پیشن کو ہی فرمائی تھی حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے فقر و فاقع سے کوئی خوف نہیں البتہ تمہاری دنیا بھی خوشحالی کے خطرات سے خوف ہے دولت دنیا کی کسرت نے مسلمانوں کے ایک طبقے کو خودغرضی میں مبتلا کر دیا اور وہ جماعتی فائدے پر شخصی فائدے کو ترجیح دینے لگے حضرت عثمان نہائی درم نرم دل تھے اور سادہ طبیعت آدمی تھے ان کی نرم دلی اور سادہ دلی سے فائدہ اٹھا کر چھوٹے چھوٹے فتنے جنم لیتے گئے جنہوں نے ملت اسلامیہ کے امن و آمان میں کچھ ایسی چیزیں پیدا کرنی شروع کی جو بظاہر تو چنگاریاں معلوم ہوتی تھی لیکن پھر وہ بھلاک اٹھی چند ازباب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں ایک تو یہ کہ حضرت عثمان نے اپنی قریبی رشتدار مروان بن الحکم کو اپنا معتمد بنایا آج کل کے زمانے میں آپ سیکیٹری کہہ لیں لیکن یہ سیکیٹری سے کوئی زیادہ تھے جو آج کل جو سیکیٹریز ہیں ان سے بہت زیادہ تھے کی شخص بظاہر تو بہت پارسہ معلوم ہوتا تھا مروان بن الحکم لیکن اس کا کیریکٹر جو ہے وہ آنے والی زندگی میں ہم نے پڑھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے معاملے میں اس کا کیریکٹر کیا تھا اچھا یزید کے مرنے کے بعد اور معاویہ بن یزید کے تخت کو چھوڑنے کے بعد مروان بن الحکم بڑی چالاکی سے وہ تخت پر بیٹھ گیا اور پھر وہ تخت اس کی اولاد در اولاد منتقل ہوتا رہا تو مروان بن الحکم بظاہر تو بڑا پارسہ اور عالم بنتا تھا لیکن اندر سے اچھا آدمی نہیں تھا کیونکہ آنے والے حالات نے اس بات کو سامنے ظاہر کیا دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں لیکن اس کا عمل جو ہے وہ بڑا نیگٹیو رہا اس نے حکومت کی ذمہ داری جو ہے وہ سامالنے کے بعد ایک طریقے سے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے خاندان والوں کو یعنی کہ بنو امیہ کو رکھنا شروع کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سادہ مزاجی اور نرم دلی کی وجہ سے اس سے کچھ تعرض بھی نہیں کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں ان کی اقراب اقربہ پروری اور کمبہ پروری کے چرچے بھونے لگے حضرت عثمان نے بعض فقی مسائل میں ایسے فیصلے کیے جس سے ناراض ہوئے تو اس تفصیلات میں ہم نہیں جاتے سیرت عثمان میں پھر کبھی کبر کریں گے پھر حضرت ابو غزر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نہائی جلیل القدر صحابی تھے وہ سرور کائنات کے سچے عاشق تھے نہائید بے باق حقوں اور فقیر منشد آدمی تھے تو ان کا یہ موقف تھا کہ بھئی روپیہ پیسہ جمع نہیں کرنا چاہیے جو تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زائد ہے سب اللہ کی راہ میں لگا دو وہ اپنے موقف کی تعاید میں قرآن کریم کی آیت پیش کرتے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے جمع کر رکھا ہے سونا اور چاندی اور دیتے نہیں اللہ کے راستے میں کچھ بھی تو ان کو عذاب علیم کیا آپ بشارت سنا دیں تو امیر معاوی اور اکثر دوسرے صحابہ کو حضرت ابو غفاری کی اس رائے سے اختلاف تھا ان کا موقف تھا کہ بھئی جس روپیہ پر زکاة دی جاتی اس کا جمع کرنا حرام نہیں ہے اگر حرام ہوتا تو قرآن پاک میں وراثت اور ترقی کی تقسیم کا ذکر ہی نہیں ہوتا بہرحال حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالی انہوں شام میں مقیم تھے وہ امیر معاویہ کو بڑے بڑے مجموع اور جمگٹھوں میں اس مسئلے کے بارے میں ٹوک دیتے تھے امیر معاویہ شام میں بڑی قوت و اختدار کے مالک تھے حضرت ابو غفاری کے بار بار ٹوکنے سے تنگ آگئے اور دربار خلافت میں شکایت لکھ بیجی حضرت عثمان نے حضرت ابو غفاری کو مدینہ بلا لیا حضرت ابو غفاری نے مدینہ پہنچ کر بھی اپنے عقیدے کی تبلیغ و شد و مت سے بجالی رکھی اور ان کی انتہا پسندی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی دلازاری ہونے لگی حضرت عثمان نے انہیں مدینہ سے تیس میل باہر ایک بستی ربزہ میں منتقل کر دیا جنانچہ حضرت ابو غفاری وہاں تشریف لے گئے اور تادم مرک وہی مقیم رہے اس واقعے سے بھی کئی لوگ جو حضرت ابو غفاری کے حامی تھے حضرت عثمان سے بگڑ گئے اچھا کوفے میں ایک انقلاب پسند جماعت یہ دعویٰ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ امارت و وراثت کی حقدار تو قرائش نہیں ہے تمام مسلمان اس کے مستحق ہیں اس جماعت میں مالک بن اشتر نقے جندب عمیر بن دابی اور سع سع یہ بڑے سائے بے اثر لوگ تھے جو اس مہم کو لے کر آگے چل رہے تھے بسرا میں بھی اس طرح کی ایک جماعت پیدا ہوگی مدینہ بھی مفسدین سے خالی نہ تھا کیونکہ وہ منافقین تو کہیں نہ کہیں تھے نفاق تو تھا دل میں چھپ گئے تھے اسی زمانے میں مصر میں ایک آدمی جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا اس نے بھی فتنہ پردازیاں شروع کی اس نے اپنی حیرت انگیز تنظیمی قوت سے کام لے کر تمام مفسدین کو ایک مرکز پر جمع کر دی عبداللہ بن سبا جو کہ ابن السودا کے نام سے بھی مشہور ہے دراصل یہ سنعا کا رہنے والا ایک ذہین یہودی تھا اور وہ توریت اور انجیل کا زبردست عالم تھا اور عربی زبان پر بھی اس کو کامل عبور تھا مسلمان اپنی قوت ایمانی کی بدالت چند سال کے اندر دنیا کی سب سے بڑی فاتح قوم بن گئے تھے عیسائیوں یہودیوں اور دوسرے مشرقوں کی تمام کوششیں اسلام کی وسطوں کو روکنے میں ناکام رہی تھی عبداللہ بن سبا نے ساری صورتحال کا بنظر غائر جائزہ لیا اور اس نے مسلمانوں کی قوت کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کر لیا سب سے پہلے اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا لیکن بباطن مسلمانوں کی اندرونی کمزوریوں کو جانچتا رہا جب اسے مسلمانوں کے حالات سے آگے ہی ہوئی تو اس نے بنو حاشم کے بعض دوگوں کو یہ کہہ کر ابھارا کہ خلافت تمہارا حق تھی لیکن اسے بنو امیہ نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے تم کب تک اپنی حق تلفی پر یوں خاموش بیٹھے رہو گے یہ شوشا چھوڑ کر وہ مدینے سے بسرے پہنچ گیا وہاں وہ ایک صاحب اثر شخص حکیم بن جبلہ کے ہاں ٹھہرا حکیم ڈاکے مارنے کی پاداش میں حضرت عثمان کے حکم سے بسرے کی حدود میں نظر بند تھا اپنی نظر بندی کی وجہ سے وہ حضرت عثمان کے خلاف ہو گیا تھا ابن سبا نے اس کے ذریعے بسرہ کے دوسرے لوگوں سے تعلقات پیدا کیے اور ان میں عجیب و غریب عقائد پھیلانے شروع کر دیا کبھی کہتا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں تو حضرت محمد بھی ضرور دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں گے کبھی کہتا کہ ہر پیغمبر کا ایک خلیفہ اور وسیع ہوتا ہے اسی طرح سرکار کائنات کے وسیع حضرت علی ہیں لوگوں نے انہیں خلیفہ نمان کر بہت بڑا گناہ کیا ہے اب ہر شخص کا فرض ہے کہ موجودہ خلیفہ کو قتل یا معذول کر کے حضرت علی کو خلیفہ بنائے عبداللہ بن سبا ایک چرب زبان مقرر بھی تھا بسرہ کے بہت سے لوگوں نے اس کے گمرہ کن عقائد قبول کر لیے تھے گورنر بسرہ کو حالات کا علم ہوا تو اس نے ابن سبا کے متعلق تحقیقات شروع کرتی ابن سبا موقع پا کر بسرے سے کھسک گیا اور کوفے جا پہنچا وہاں پہلے ہی حضرت عثمان کی مخالفت کرتے ہوئے ایک جماعت موجود تھی اس نے ابن سبا کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا ابن سبا نے انہیں اپنے عقائد پر خوب پختہ کیا اور پھر دمشق پہنچ گیا وہاں حضرت امیر معاویہ کے بے پناسر رسوخ کے باعث اس کی دال نگلی یہاں سے وہ مصر پہنچا مصر کے لوگ وہاں کے گورنر عبداللہ بن سعید کے مخالف ہو رہے تھے ابن سبا نے نہایت منظم طریقے سے ان میں اپنی دعوت پھیلانی شروع کی چند دنوں کے اندر ہی اندر ہزاروں مصری اس کے حملہ بن گئے اس طرح مصر سازش کا سب سے بڑا مرکز بن گیا ابن سبا بسرہ اور کوفے کے مفسدین سے بھی برابر نامہ و پیام کرتا رہتا تھا اندر ہی غرض اندر ہی اندر انقلاب برپا کرنے کی اس نے تیاریاں مکمل کر لی ان حالات کی بھنک حضرت عثمان کے کانوں میں پڑی وہ نہایت پاک باطن اور کریم النفس انسان تھے مسلمانوں میں فتنہ و فساد کو سخت ناپسند فرماتے تھے اصلاح احوال کے لیے ان سے جو کچھ بن پڑا کیا حج کے موقعوں پر تمام سوبوں کے عاملوں اور گورنروں کو مکہ بلایا اور ان سے مشورے لیے حج کے بعد مدینہ پہنچ کر انہوں نے اکابر صحابہ اور دوسرے صاحب الرائے صاحب کی ایک مجلس سے مناقعت کی بعض لوگوں نے اس مجلس میں ان پر کئی اعتراضات کی حضرت عثمان نے ان کے معقول جوابات دیئے مجلس برخواست ہوئی تو حضرت عثمان کو یقین ہو گیا کہ جلد یا دیر سے کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور اٹھے گا تاہم انہوں نے اہد کر لیا کہ میں مسلمانوں پر بیجا سختی نہیں کروں گا اور در فتنے کو کھولنے کا باعث میں نہیں بنوں گا اگلے حج کے موقع پر مصر کوفہ اور بسرہ کے ہزار ہاں مفسدین باہمی قرارداد کے بعد اپنے اپنے شہروں سے حاجیوں کی وضع میں عاظم مدینہ ہوئے تاکہ بزور اپنے مطالبات سنوائیں مفسدین نے مدینہ کے قریب پہنچ کر شہر سے دو تین میل باہر پڑاؤں ڈالا حضرت عثمان نے حضرت علی حضرت زبیر اور حضرت تلحہ کو بلا کر کہا کہ آپ ان مفسدین کو واپس کر دیجئے تاکہ مسلمانوں میں نہ حق خون خرابہ نہ ہو میں ان کے جائز مطالبات تسلیم کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہوں ان بزرگوں کے سمجھانے بجھانے سے وہ لوگ اس وقت تو واپس چلے گئے لیکن چند دن بعد جب حج این سر پر آ گیا وہ لوگ جن میں زیادہ تر مصری مفسدین تھے پہلے سے زیادہ جمعیت کے ساتھ ہتھیار بند ہو کر پھر مدینہ آدم کے حضرت علی حضرت زبیر حضرت تلحہ کی زبردست کوششوں سے یہ لوگ فتنہ اور فساد برپا کرنے سے باز آ گئے اور مدینہ سے رخصت ہو گئے حضرت عثمان کا معتمد مروان نے صورت حل پر بہت پیچ اتاب کھا رہا تھا اور ان باغیوں کو سزا دینا چاہتا تھا اس نے باغیوں کے پلٹتے ہی امیر المومنین کی طرف سے گورنر مصر کے نام ایک خط لکھا تو اس نے کیا کیا؟ حضرت عثمان کے نام سے خود خط لکھا جس میں اس نے حکم دیا کہ باغی گروہ جب مصر پہنچیں تو اسے گرفتار کر کے سب مفسدین کے سر قلم کروا دیے جائیں اور انہیں ایسی عبرتناک سزائیں دی جائیں کہ پھر کسی کو فتنہ پردازی کی جرت نہ ہو سکے اب اس کا حضرت عثمان کو تو کوئی علم نہ تھا اس خط کے نیچے اس نے حضرت عثمان کی مہر خلافت لگائی کیونکہ حضرت عثمان کا سیکیٹری تھا مہر خلافت پر ایکسس یا تو حضرت عثمان کے پاس تھا یا اس کے پاس تھا اور حضرت عثمان سے در پردہ ایک تیز رفتار سانڈنی سوار کے ہاتھ اسے گورنر مصر کی طرف اس نے روانہ کر دی اتفاق سے یہ قاسد باغیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا اس کی تلاشی لینے پر یہ خط برامت ہوا تو ان لوگوں میں سخت اشتعال پیدا ہوا وہ الٹے پاؤں واپس ہوئے اور مدینے کی گلیوں میں شور قیامت برپا کر دیا حضرت عثمان کو اس واقعی کی اطلاع ملی تو انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ مجھے اس مکتوب کا کوئی علم نہیں ہے لوگ سمجھ گئے کہ حرکت مروان کی ہے تاہاں مفسدین نے مطالبہ کیا کہ آپ خلافت سے دسکشت ہو جائیں ظاہر ہے کہ باغی گرو جمہور کا نمائندہ نہیں تھا اگر چند ہزار لوگ خلافت سے باغی ہو گئے تھے تو لاکھوں لوگ امیر المومنین کی اطاعت میں بھی تھے امیر المومنین مفسدین کا مطالبہ کیوں کرمان سکتے تھے کہ جمہور جو تھے ان کا فیصلہ یہ نہیں تھا یہ تو میجورٹی کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک مائنورٹی کا فیصلہ تھا جو کہ باغی تھے اب باغی کبھی کبھی بہت سرچڑ کے بولتے ہیں اور سڑکوں پہ نکل آتے ہیں آج کل بھی یہی حال ہے کہ کچھ لوگ جن کو شوق ہوتا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کا وہ اپنی تھوڑی سی تعداد میں سڑکوں میں نکل آتے ہیں جہاں پچاس کروڑ تیس کروڑ آدمی ایک ملک میں رہتے ہیں وہاں چار پانچ لاکھ آدمی بھی سڑکوں میں نکل آئے تو کچھ نہیں ہوتا چار پانچ لاکھ کہاں اور تیس کروڑ کہاں پچیس کروڑ کہاں تو اب لیکن اگر آپ صرف سارا وقت انہی کو زوم ان کر کے دکھاتے رہے ہیں میڈیا پر تو ایسی لگے گا کہ سارا ملک امرڈ آیا ہے تو بس وہی حال تھا کہ چند لوگ مدینہ میں امرڈ آئے تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ تو میجورٹی تھی جو آپ کو اس خلافت کے مسنت پر برقرار رکھنا جاتی تھی یہ تو چند لوگ تھے تو مفسدین نے کاشان خلافت کا محاصرہ کر لیا کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا فرمایا کہ تم جو چاہو کرو میں صبر سے کام لوں گا تم کون ہوتے ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والے کہ خلیفہ دسپردار ہو جائے کون خلیفہ رہے کون نہ رہے تم تو ایک چھوٹی سی جماعت ہو حضرت عثمان کا گھر بہت وسیع تھا اس میں ان کے تقریبا سات سو حامی موجود تھے ان سب نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا سردار بنا لیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عثمان سے درخواست کی کہ وہ اجازت دے دیں تو وہ اپنی جمعیت لے کر باغیوں سے لڑے کریم النفس امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک بھی میرے لئے خون نہ بہائے ایک اور بات بھی آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بھی واضح رہے کہ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی ذات بہن کے لڑکے ہیں یعنی حضور کی کزن کے بیٹے ہیں کون حضرت عثمان حضرت عبداللہ جو ہیں وہ زبیر کے بیٹے ہیں جو کہ حضور کا پھپی ذات بھائی ہے تو حضرت زبیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں اور حضرت عثمان کی والدہ وہ کسی اور پھپی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قزن ہے تو عبداللہ جو ہے وہ زبیر کا لڑکا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن کا بیٹا عبداللہ ہے اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور قزن کا بیٹا عثمان ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی دونوں کا آپس میں ایک رشتہ بن جاتا ہے ننیالی رشتہ سمجھ لیں آپ اس کو حضرت عثمان کی طرف سے ننیالی رشتہ اور حضرت عبداللہ کی طرف سے ددیالی رشتہ تو بہرحال یہ قرائش کافی آپس میں لنک تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کئی رشتے تھے آپس میں بہرحال حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عثمان سے درخواست کی کہ وہ اجازت دیں تو وہ اپنی جمعیت لے کر باغیوں سے لڑے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک بھی میرے لئے خون نہ بہائے عبداللہ بن زبیر یہ سن کر خاموش ہو گئے اور تلوار سنت کر دروازے کے باہر جا کر کھڑے ہوئے کہ کوئی باغی اندر نہ گھسنے پائے یہ ناپاک محاصرہ چالیس دن تک جاری رہا اس دوران میں کسی کو خوراک یا پانی اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی اگر کوئی شخص محصورین کو رست اور پانی پہنچانے کی کوشش کرتا تو باغی اس سے سختی سے پیش آتے حضرت علی نے بھی اپنے صاحبزادوں کو کاشانہ خلافت کی حفاظت کے لیے معمور کیا سیدنا حسن سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے آخری دن تک کسی باغی کو گھر کے اندر نہیں گھسنے دیا چالیس میں دن چار باغی صدر دروازہ چھوڑ کر یعنی کہ مین گیٹ چھوڑ کر پچھلی دیوار پھاند کر اندر گھس گئے محمد بن ابی بکر بھی ان کے ساتھ تھے اب محمد بن ابی بکر ان کے ساتھ کیوں تھے اس پر ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے اس کو اب سیرت عثمان میں ہم ذکر کریں گے بہرحال محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں ان میں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ حضرت عثمان معاذ اللہ ان کے خلاف اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال وہ بھی اس لیے باقی جماعت میں تھے اور وہ بھی پھلاند کے جب اندر آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کی کہ جب قریب آئے تو حضرت عثمان نے انہیں شرم دلاتے ہوئے کہا کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو تو اب بھی یہ کام کرتا محمد بن ابی بکر تو وہ شرمندہ ہوئے اور وہ پلٹ گئے لیکن جو ان کے ساتھ اور تین آدمی تھے انہوں آگے بڑھے اور امیر المومنین حضرت عثمان پر نیزوں تلواروں اور لوہی کی سلاخوں کے پیدر پر بار شروع کر دیئے حضرت عثمان اس وقت قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے جس وقت وہ اس آیت پر پہنچے تو بس اللہ کافی ہو گیا ان کو ہے نا اللہ کافی ہو گیا ان کو اور وہ تو ہے بڑا علیم اور بڑا حکیم جب اس آیت پر پہنچے تو قاتلوں کے وار کام کر گئے اور جناب زنو رہن نے جام شہادت نوش فرمایا ان کی زوجہ نائلہ کی انگلیاں بھی مدافعت کرتے ہوئے شہید ہو گئیں شہادت کے تیسرے دن رات کی تاریکی میں سترہ آدمیوں نے جان پر کھیل کر امیر المومنین کی نماز جنازہ پڑھی اور جنت البقی کے پیچھے ان کو سپرد خاک کیا گیا حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کر عالم اسلام میں ماتم بپا ہو گیا اور بڑے بڑے نامور صحابہ نے نہایت موثر الفاظ میں اپنے رنج و علم کا اظہار کیا یہ حادثہ اٹھارہ زلہجہ سن پینتیس حجری جمت المبارک کو وقو پذیر ہوا تو اس کو ہم نے اختصار سے یہاں جمع کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی صیرت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صیرت مبارکہ پر جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس واقعے کو پھر ہم تفصیل سے ذکل کریں گے کیونکہ اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ اس کے لیے ہی کئی دروس درکار ہیں کئی گھنٹے درکار ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر مختصرا آپ کے سامنے جمع کیا تاکہ آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی جائے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں شہید ہوئے تو اس وقت عبداللہ ابن زبیر مدینہ میں تھے اور ان کا حضرت عثمان کی حفاظت میں کیا کردار رہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں